اس ویڈیو میں فرنس آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں ایک نارمل پلانٹ جو کہ تلسی کا پودھا ہے یہ پودھا آپ کو زیادہ تر گھروں میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا تلسی ایک میڈیسنل پلانٹ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں تو یہ پلانٹ کے بہت سارے گنھ ہیں اس پلانٹ کو آپ کو ضرور اپنے گارڈن میں ایٹ کرنا چاہیے پرائیس کی بات کروں تو پندرہ سے بیس روپے کا مل جاتا ہے تلسی کا پودھا نرسری سے آپ ایزلی لا کے لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پلانٹ کتنا ہرا بھرا ہے اور اس پر کتی ساری منجریاں بنی ہیں یہ جو منجریاں ہوتی ہیں نا فرنس اس کے اندر ان کے سیڈز ہوتے ہیں جب بھی آپ کے پودھے میں حد سے زیادہ یہ منجریاں لگ جائیں تو اس ٹائم میں سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے پہلے بات کرتی ہوں ان کی سن لائٹ کی ریکوائرمنٹ کی تو تلسی کا پودھا کیونکہ سمار گروئنگ پلانٹ ہوتا ہے مطلب گرمیوں کے سیزن میں اس کی گروہ ہوتی ہے تو آپ اس کو کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے کی سن لائٹ ضرور دیجے ہمارے یہاں دیکھیں بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ویڈیو بنا رہی ہوں اس لیے میں سائیڈ میں بیٹھ کے بنا رہی ہوں تو تلسی کے پودھے کو آپ پانچ سے چھ گھنٹے کی جب دھوپ دیں گے تب اس کی گروہ اچھے سے ہوگی دوسرا ضروری کام آپ یہ کریں کہ جب اس میں یہ اس طرح سے منجریاں یعنی جو ان کے سیڈ پوڈ بننے لگتے ہیں تو آپ ان کو کٹ کرتے رہیں اگر آپ نے آپ کے پودھے پہ یہ منجری زیادہ بن جانے دیا تو اس کا ریزلٹ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے پلانٹ کی گروہ سلو ہو جائے گی آپ کا پورا پودھا دھیرے دھیرے کر کے سوکتا جائے گا تو سب سے پہلے جب یہ نکلتی ہیں یہ مونسون کے ٹائم میں اسپیشلی اور ادھر فروری میں بہت زیادہ آتی ہیں پودھوں میں تو آپ ان کو ضرور کاٹ دیجئے اور کاٹنے کا آپ کو دو فائدہ ہوگا جہاں جہاں سے آپ تلسی کی منجریوں کو کٹ کریں گے وہاں وہاں سے پودھے میں ملٹیپل برانچ آئے گی پلانٹ کی گروہ بہت اچھے سے ہوگی آپ کا پودھا بشی ہوتا جائے گا اس ٹائم جو بارش کا ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ کو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مونسون کے ٹائم میں تلسی کے پودھے میں جب اور وارٹرنگ ہو جاتی ہے تو آپ کے پودھے میں فنگس لگ جاتا ہے اور فنگس کے وجہ سے آپ کا پودھا خراب ہونے لگتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ تلسی کے پودھے میں آپ بلکل بھی اور وارٹرنگ نہ ہونے دیں آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ پودھا ہی اٹھا کے شیڈ میں رکھ دینا ہے آپ پودھا ڈائریک رین وارٹر میں رکھئے لیکن اس کا ڈرینے جھول اچھے سے اوپن کر دیجئے کہ جس سے اس میں پانی کھڑا نہ رہنے پائے پانی فوراں بارشوں اور پانی ڈرین آؤٹ ہو جائے تیسری جو بات ہے جب دیکھیں یہ ساری منجریوں جو بھی بنی تھی ان کو میں نے کٹ کر دیا اب اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کے اس پودھے میں یہ دیکھیں میں نے ایک جو اس کی منجری تھی جو ایکڈم سوکھی ہوئی تھی براؤن کلر کی اس کو دیکھیں جب ہاتھ پہ لے کے میں نے کرش کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے کتنے سارے بیج بھرے ہیں اس منجری کے اندر ان بیجوں کو آپ کلک کر کے ان سے نئے پودھے آپ ایزلی اگا سکتے ہیں بہت آسانی سے دھیر او دھیر نئے پودھے آپ کے گارڈین میں بن جائیں گے جب یہ پوری طرح سے براؤن ہو جائے تب آپ اس کو رب کریں گے تب نکلے گا اس طرح سے ہرے میں کبھی بھی آپ کو بیج نہیں نکلے گی اب اس کے علاوہ بات کرتی ہوں کہ تلسی کے پودھے میں فنگس لگتی کیوں ہے ایک تو زیادہ بارش کا پانی جب چلا جاتا ہے تب دوسری دکت آتی ہے کہ جو پودھے میں اس طرح سے سڑی گلی پتیاں پوٹ سے توٹی رہتی ہیں پلانٹ سے اور توٹ کے پوٹ میں گرتی رہتی ہیں اور اگر آپ نے ان کی ٹائملی کلیننگ نہیں کیا تو پہلے تو اس ایک دو پتی میں فنگس لگے گا کیونکہ یہ آپ کی مٹی میں پڑی ہے تو پوری مٹی میں فنگس لگ جائے گا ایک بار ایک دو برانچ پہ پتیوں میں فنگس لگا ہو تو پودھے کو بچانا آسان ہو جاتا ہے لیکن جب فنگس پودھوں کی جڑوں میں چلا جائے تب مشکل ہوتا ہے تو اس لیے پوٹ کو کلین رکھنا بہت ضروری ہے تیسرا ایک جو امپورٹنٹ کام ہے جو بھی خراب خراب پتیاں آپ کے پودھے پر لگی ہوئی ہیں ان خراب ہوتی پتیوں کو آپ ضرور کٹ کر کے ہٹا دیجئے پودھے میں سے برنہ پلانٹ کی گروت آپ کی رکھ جائے گی اس کے علاوہ دیکھئے گڑائی اس کے مٹی آپ کو اکدم ویلڈرین بنانا ہے جس میں بلکل بھی پانی رکھنا نا چاہیے اور اس کے علاوہ پھر آپ دیکھئے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو پوٹ کی مٹی کی گڑائی کر لینا ہے اس میں ایک مویسچر ہونا چاہیے بہت زیادہ سکھا دیں گے آپ تلسی کی مٹی کو تب بھی آپ کے پودھے میں ان کی پتیاں جو ہیں وہ مرجھانے لگتی ہیں تو اس لیے اس پودھے میں ہمیشہ ایک مویسچر مینٹین کر کے رکھیں اور اس طرح کی دیکھئے جو ان کی برانچے سٹہنیاں سوک رہی ہیں ان سوکتی ٹہنیوں کو بھی آپ ہٹا دیجئے پودھے سے خات کے طور پر فرنس آپ کے تلسی کے پودھے کو زیادہ خات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت تو خات ہر ایک پلانٹ کچھ ایتا ہے اس پودھے میں دیکھئے میرے دو پلانٹ لگے ہیں ایک تو کٹنگ رون ہے یہ والا جو آپ کو دکھا رہی ہوئی ہے یہ میں نے کٹنگ سے لگایا ہے پودھا اور وہ والا میں نرسری سے لائی تھی دو پودھے ایک پودھے میں لگے ہیں دیکھئے پودھا کتنا بوشی دکھ رہا ہے ہرا بھرا دکھ رہا ہے تو اس طرح سے فرنس میں نے اس کی جو بھی خراب لیف تھی ان کو ہٹا دیا خات کے طور پر میں کیا دینے والیوں خات کے طور پر فرنس تلسی کے پودھے کے لئے ہو میٹ خات بہت اچھی ہوتی ہے اس کے لئے دیکھئے یہ تو ایک اورگینک خات ہے یہ ہے نیم کی خلی نیم کی خلی آپ کا ایک انسیکٹی سائٹ کا ورک کرتی ہے جو کہ پودھے کی مٹی میں سمٹائمز بارش میں انسیک وغیرہ اُڑنے والے رنگنے والے کیلے وغیرہ لگ جاتے ہیں چیٹیاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں آپ کے مٹی میں نہیں پھیلنے پاتی تو دو چمچ کے قریب نیم کی خلی لے لیا ہے اس سے پلانٹ میں اور یہ ایزا نائٹروجن کا رچ سورس بھی ہوتا ہے دوسری خات یہ دیکھئے فریش ٹی ہے یہ چائی کی پتی ہے جس کی ابھی چائی نہیں برینے تو ایک چمچ تک میں نے وہ لے لیا آدھا چمچ کے قریب فرنس میں نے اس میں ترمارک پاوڈر یعنی حلدی یہ جو تین خات کا کمبینیشن ہے نا یہ آپ کے تلسی کے پودھے کو حلدی جیسے کہ آپ جانتے ہیں انٹی بیکٹیریال اور انٹی فنگل ہوتی ہے پودھے کی مٹی میں کسی کسیم کا کوئی فنگل انسیکشن نہیں انہیں دیتی ہے تو پودھے کے لیے بہت اچھی خات ہے بس اس طرح سے مٹی میں جب ایک مویسچر مینٹوینو میری مٹی دیکھئے ہلکیل کی گیلی ہے اس طرح کی مٹی آپ کو رکھنا اور چاروں سائیڈ میں دیکھئے میں یہ خات ڈال دوں گی اب اس کے بعد وارٹرنگ کرنا ہوتا ہے لیکن کیونکہ میری مٹی آلرہی گیلی ہے اس لئے میں اس میں وارٹرنگ نہیں کروں گی یہ خات ڈال دیجئے تلسی کے پودھے پہ پتیوں کے پیچھے کالے رنگ کے کیڑے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ تو آپ ہر پندرہ دن میں نیم آئل کا سپری کرتے رہیں تو آپ کا پودھا ہرہ بھرہ ایوام سوست رہے گا جب پودھے میں کسی پرکار کا کوئی بھی فنگس یا انسیکٹ نہیں لگے گا تو پلانٹ کی گروہ بھی فاسٹ ہوتی دہے گی بس ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی hope آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیکس روپک کے ساتھ تیل دن تک